بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انہوں نے وزیراعظم سے نہ صرف زیادہ اس سے محبت کا اظہار کیا ہے بلکہ باقاعدہ اس کا توڑ نکال لیا ہے پورے ملک میں ایک ملگیر مہم شروع کی جا رہی ہے اور وہ مہم ہے میں بھی امران خان ہوں یہ مہم جو ہے یہ وزیراعظم امران خان کے حق میں ان کی پالیسیوں کے حق میں ان کے فیصلوں کے حق میں ان کے اقدامات کے حق میں رائے ہموار کرے گی اور رائے آمہ لے گی اس کے بعد یہ اس کے لیے مختلف ٹولز سوشل میڈیا کے ٹولز استعمال کی جائیں گے جس میں فیس بک ہے جس میں ووٹس ایپ ہے یوٹیوب ہے ٹویٹر ہے انسٹاگرام ہے اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو سوشل میڈیا کے تمام ذرائع ہیں اس کو استعمال میں لائے جائے گا اور یہ کیمپین کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے یہ کیمپین کا آغاز کیا ہے وزیراعظم کی اس ٹیم نے جس نے جنرل الیکشن میں ایم آئی ایس سسٹم لائے تھا اور اس کی وجہ سے تقریباً پندرہ میلین لوگوں کی ریجسٹریشن کرا لی تھی اور وہ ووٹر تھے پرائیم منسٹر عمران خان کے تحریک انصاف کا ایسٹ بن گئے اور وہ بازو بن گئے اور انہوں نے نہ صرف کچھ نے ووٹ دیا بلکہ انہوں نے ووٹ کی راہ ہموار کروائی اور مجھے یاد ہے کہ ایک انٹرنیشنل جریدے نے ان کو اپریشیٹ بھی کیا تھا شہزاد گل اور ساتھی ان کے ایک تارک دین دو دوست تھے جنہوں نے یہ کیمپین چلائی اور ابھی بھی اسی ٹیم نے جو اپریشیشن لے چکی ہے اسی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے یہ کیمپین باقاعدہ طور پر تیار کی اور اب اس کو لانچ کر دیا گیا ہے اب مختلف ذرائع سے اس کو پبلسٹی ملے گی اور اس کے لیے کیا کیا جائے گا وزیراعظم عمران خان کے جو فیصلے ہیں خاص طور پر وزیراعظم کی خارجہ پالیسی اس میں جو کامیابی کشمیر کے اوپر کتنا کام کیا پرائم نسٹر نے عالمی صدح پر جو جاگر کیا وہ بتایا جائے گا ایک طرف پی ڈی ایم کی لانگ مارک کی تحریک چل رہی ہوگی کہ لانگ مارک کرنا ہے آئیں کافلت تیار کریں ریلیوں ہو رہی ہوں گی مختلف شہروں میں اور وہ اپنے اپنے ورکرز کو سرگرم کر رہے ہوں گے تو دوسری طرف تحریک انصاف کی ٹیم میں بھی سرگرم ہو رہے ہوں گی کپتان کا ساتھ دینے کے لیے اور میں ہوں عمران خان میں بھی عمران خان ہوں کیمپین چلا رہی ہوگی اور یہ کیمپین گلی محلے تک باقیدہ سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچائے جائے گی ورکرز تک پہنچائے جائے گی اس حوالے سے تمام جو ایم این ایز ایم پی ایز اور اس کے علاوہ وفاقی وزراء اور جسٹرڈ میمبرز بارڈی تحریک انصاف کی مختلف ونگز ان تک یہ چیز پہنچائے جائے گی کہ وہ اظہار کریں وزیراعظم کی قیادت پر اعتماد کا کوئی خطرے والی بات نہیں کہ حکومت جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے یہ ایک لوگل لوگ ایک جو ورکر لیول کی جو قیادت ہے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پرائم نسٹر کو اس حوالے سے اگر ان کے خلاف کیمپین آ رہی ہے تو ان سے زیادہ محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں تو یہ ایک اظہار کا طریقہ ہے جس کے لیے پرائم نسٹر کی جو مختلف جیسے احساس پروگرام ہے اس کے تمام پروگرامز ہیں وہ اجاگر کیے جائیں گے ہر روز کی بنیاد پر ایک ایک پروگرام پکڑا جائے گا کامیاب جوان پروگرام کے تحت کرزوں کا اجراء اس کے ساتھ ساتھ بلین ٹری سنامی منصوبہ کتنے درخت لگائے عالمی سطح پر کتنی فیور کی معیشت کے حوالے سے دیکھے پرائم نسٹر نے جو معیشت کی بحالی کی اور اس کے ساتھ ساتھ بیرونی کرزوں کے حوالے سے جو ادائیگی ہے ان کی واپسی ہے بلا سود واپسی اس کو بتایا جائے گا عوام کے سامنے اوورسیز کے لیے کیا پالیسیز آئی ہیں کیا بڑے فیصلے ہیں اس کیمپین میں بتایا جائے گا اوورسیز کو بھی کہ وہ بھی پرائم نسٹر کا بازو بنے اور پوری طاقت سیاسی میدان میں پوری طاقت کا مظاہرہ کریں وزیراعظم کے ساتھ کڑے ہوں اس کے ساتھ ساتھ پرائم نسٹر کے جو ایمپورٹ ایکسپورٹ پالیسی اور خاص طور پر کرونا کی دنوں میں جو پندرہ سو ارب کا ایک ریلیف پیکج دیا تھا کچھ احساس پروگرم کے تحت ڈسٹریبیوشن دی ایمرجنسی کیش پروگرم کیش ڈسٹریبیوشن اور ساتھ ہی جو مختلف سندوں کو ریلیف فرام کیا ٹیکس کی مات میں اور دیگر جو پرائم نسٹر کی طرف سے علانات کیے گئے تاکہ سند بحال رہے بیالیس سندیں جو ہے وہ اس کے لیے پرائم نسٹر نے بڑے انیشیٹیو کیے تعمیراتی سند کو جو امراض دیئے اس کے علاوہ بینکوں کو کرزوں کا کہا گیا کہ وہ گھروں کی تعمیر کے لیے کرزوں کا اجراک کریں اور اس کے ساتھ نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کے تحت جو سات ہزار تک کے قریب گروں کو لوگوں کو مل چکے ہیں اور رہائش بھی انہوں نے اختیار کر لیا ہے ایک سکیم باقی سکیمیں پورے پاکستان میں جاری ہیں اور وہ بھی کیمپین کے ذریعے ان کو بتایا جائے گا اور اس کے ساتھ خارجی محاض سیاسی محاض پارلیمانی امور جو آئینی طرح میم کی گئی جو آئین سازی کی گئی جو غربہ کے لیے فیصلے کیے گئے احساس پروگرام کے تحت لنگر خانے پناہ گاہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیم نیسٹر کے جو عوامی فلاہی منصوبے ہیں کوئی فٹ پاس پہ نہ رہے اس کے علاوہ جو سیٹیزن پورٹل پرائیم نیسٹر سے براہ راست جوڑ جانا وزیراعظم کا براہ راست عوام سے رابطہ جوڑنا شکایات اس کے علاوہ سادگیق فائد شاری مہم اور یہ سارے جو وزیراعظم کے انیشیٹیوز ہیں اصلاحات ادارہ جاتی اصلاحات اس کے علاوہ فورن پالیسی اور ساتھ پرائیم نیسٹر کا مسلم امہ کے لیے کھڑے ہو جانا اور اسلام کا ایک نیا چہرہ ایک پر امن اسلام کا چہرہ جو پوری دنیا میں روشناس کرانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشت اور محبت کا پرائیم نیسٹر نے اظہار کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی آئیڈیل ترین شخصیت اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدینہ کی ریاست کا جو سٹرکچر ایک ایسی فلاحی ریاست کے لیے پاکستان کے لیے کوشش کرنا اس کے علاوہ مسلم امہ کو قریب لانے ایک دوسرے کے اور ساتھ ہی بڑے اور فیصلے پرائیم نیسٹر کے عوام کی سطح پر ان کو اجاگر کیا جائے گا اور یہ ٹیم ہر روز کی بنیاد پر بقاعدہ طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے کیمپین چلائے گی اور مختلف ٹولز استعمال کرے گی اور یہ توڑ ہے حکومت مخالف تحریک کا جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے اور حکومت کے خلاف جو لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا لوگوں کو پرائیم نیسٹر کے بارے میں اقدامات کے بارے میں اگاہ کرنا اور خاص طور پر قبضہ مافیا کے خلاف جو وزیراعظم کے اقدامات ہیں احتساب کا عمل جو جاری ہے اس میں جو حکومتی سطح پر جو فائی کی سطح پر کاروے کی جا رہی ہے شوکر مافیا کے خلاف جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جو لینڈ گریبرز کے خلاف لینڈ مافیا کے خلاف جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور خاص طور پر قبضہ گروپ سے قبضہ خالی کرانا اور پورے پاکستان میں غیر قانونی جو ہاؤزنگ سکیمز ہیں ان کے خلاف جو آٹھ سو پچانویں فائی آر درج کی گئیں پہلی مرتبہ شاید یہ تیرہ سال سے معاملہ لٹکا ہوا تھا زیرہ علتبہ تھا اور کئی تو پچھلے دوزار سولہ سترہ میں بھی اپلیکیشن جو تھی یہ زیرہ علتبہ تھی ساری چیزیں ان کو موف کیا ان کو آگے بڑھایا ان کے راستے نکالے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ نئی سکیم اربن راوی سٹی اور ساتھ ہی پرائم نسٹر نے جو کلین گرین پاکستان شہروں میں مقابلہ کروانا اس کے علاوہ تو اتر کے ساتھ قومی رابطہ کمیٹی اور دیگر جو دیکھ لیں کرونا کے حوالے سے جو ان سی او سی اور اس کے بعد پورے پاکستان سے ان کو جوڑ دینا اس سسٹم کو اور ساتھ ہی لوگ ڈاؤن سوٹ لوگ ڈاؤن اور جتنی بھی کامیاب پالیسیاں ہیں معاشی پالیسیاں اس کے علاوہ بجلی کے بلوں کی مد میں جو مراد دی گئیں کرونا کی دنوں میں یہ تمام چیزیں عوام کے سامنے رکھی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ میں بھی ہوں عمران خان اور آپ بھی ہیں عمران خان ہر کسی کو دعوت دی جائے گی اس کیمپین میں اب تحریک انصاف کے لوگ تو ہیں جو وزیراعظم سے مطمئن ہوئے ان کے اقدامات سے مطمئن ہوئے وہ یقیناً اس کیمپین کا حصہ بنے گے اور مافیا کے خلاف ابھی کاروائیاں جاری ہیں مہنگائی کرنے والے جو لوگ ہیں مسنوی مہنگائی کرنے والے ان کے بھی گرہ تنگ کیا جا رہا ہے ہاں ایک بات ضروری ہیلتھ کارڈ جو پورے پاکستان میں یونیورسل ہیلتھ کارڈ سسٹم اسے سہولت کارڈ کے تحت فری علاج کیا جا رہا ہے ہر بندہ میں آپ کو دعویٰ کر رہا ہوں دسمبر دو ہزار کپی تو ہو چکا ہے کشمیر ہو چکا ہے گلگت بلتستان ہو چکا ہے پنجاب کے ساتھ ڈسٹرک فری ہو چکے ہیں ہیلتھ کارڈ کے اوپر ساڑھے چار سو ہسپٹل میں فری علاج ہے دسمبر تک پورا پنجاب ہو جائے گا فری کارڈ تو یہ ایک جو نیا سٹرکچر پاکستان میں جو نیا پاکستان کے لئے کوششیں ہیں یہ تمام کوششیں میں ہوں وزیراعظم کے میں ہوں عمران خان میں بھی ہوں عمران خان آہ سوری میں بھی عمران خان ہوں مہم کا حصہ ہوں گے اور یقیناً اب دیکھتے ہیں کون کون وزیراعظم عمران خان کا کندہ بنتا ہے کون کون سپورٹر بنتا ہے کون کون محبت کا اظہار کرتا ہے یہ آپ کے اوپر ہے ٹکہ خان سانی کو اجازت دیجئے گا میرا چینل ضرور سبکرائب کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی اپ ڈیٹھم دیتے رہیں اللہ نگے بات